فساد بھائی عزبت آزان اور حنوان چالیس پر جو بیواز چلنا ہے راڑ چلنا ہے لگتا ہے اس پر کیا کہیں گے میں تو یہی کہنا چاہوں کہ آزان بھی ہونا چاہیے اور حنوان چالیسا بھی ہونا چاہیے میں آپ کے سنبھل میں آپ کو شاید معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے کہ جب رامپور میں میرے خلاف چوبیس مقدمے لگائے گئے تھے اور غنڈ ایک لگائے گئے تھا اور زلہ سے نکالا گیا تھا اسی سنبھل نے مجھے شرنڈ دی تھی ان لوگوں کی محبت کا میں عمر بھر کردار ہوں اور شاید زندگی میں کہ زندگی کے بعد بھی اس کردے کو اتار نہیں پاؤں گا سنبھل میں جہاں میں نے اپنا وقت کٹا ہے چمناولی گاؤں وہاں کے لوگ میرے ساتھ ہیں وہاں ایک ہی وقت میں ابھی روزے کا وقت میں آزان بھی ہوتی ہے اور آہ بھجن بھی ہوتا ہے تو یہ تو ہمارا مزا یہ تو ہمارا دیش ہے یہ ہمارے ملک کے خوبصورت ہی ہے یہ تو یہ یہ تو گلدستہ ہے جس میں سب بھی پھول رہیں گے ابھی آزان بھی ہونا چاہیے اور ہنمان چالیسہ بھی ہونا چاہیے میں دونوں کا فیور کرتا ہوں اچھا ہے اس کے بہانے ہم دارمک بن رہے ہیں ابھی دلی میں جو گھٹنا ہوئی ہے اس کی سب کو نندہ کرنا چاہیے کیا کہیں گے اس کے بارے مجھے پوری جانکاری نہیں ہے لیکن صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی لڑائی کی جھگڑے کی آپس میں اختلاف کہ ہم سب کو مسلمانوں کو سکھوں کو ہندووں کو سب کو مل کے نندہ کرنا چاہیے اور ایک سور میں نندہ کرنا چاہیے آپ ماتے گھٹ میں جو ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے بلکل نندہ کرنا چاہیے بلکل دوشیوں پر کاروائی ہونا چاہیے